سبز اور پھل غریب کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں سبز اور پھل کی جو ہے پہنچ وہ غریب کی پہنچ سے باہر ہے مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندہ شکیل سلطان سے شکیل اپڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال ہے مارکیٹ کی جی ملتان شہر میں مہنگائی نے کچھ ایسے حالات پیدا کر رکھے ہیں کہ عام شہری کے لیے روزانہ کی بنیاد پر جو کھانے پینے کی بنیادی اشیاء ہیں وہ خریدہ مشکل ہے سب سے پہلے سبزیوں کی بات کریں تو چائنہ لیسن اور ادرک کئی ماہ سے چھ سو رپے فیقلوں کے ساتھ سے فروغت ہو رہے ہیں جبکہ ان کی سرکاری قیمت کچھ اور ہی دیکھنے کو ملتی ہے لیسن جو ہے اس کی سرکاری قیمت پانچ سو چار اور اس کے ساتھ چار سو پچاس ادرک کی سرکاری قیمت مارکیٹ کے ریٹ جو ہیں وہ کچھ اور ہیں موسمی سبزیوں میں مٹر دو سو سو رپے فیقلوں کے ساتھ سے فروغت ہو رہا ہے بات کریں دیگر موسمی سبزیوں کی جس میں گاجر موری اور شلجم جو ہیں وہ پھر بھی ساٹھ سے اسی رپے فیقلوں کے ساتھ سے مل رہے ہیں پھل کھانا تو عام شہریوں کا خواب ہی بن کر رہے گیا ہے انگور اور سٹرابری کو ہی دیکھ لیں آٹھ سو رپے فیقلوں کے ساتھ سے فروغت ہو رہے ہیں سیب جو ہیں جس میں ایرانی سیب گولڈن سیب ہے سفیز سیب ہے کالا کلو سیب ہے سرکاری قیمت میں کم سے کم ایک سو چالیس زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ تین سو بارہ تک بھی مقرر کیے گئے لیکن مارکیٹ میں چار سو رپے فیقلوں تک بھی فروغت ہو رہے ہیں جو کیلے ہیں وہ ایک سو ساٹھ پی فیقلوں درجن تک مالٹے ایک سو ساٹھ پی فیقلوں کے حساب سیب اور اسی طرح چیکن کی قیمت میں کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی آج چھ سو شیر پی فیقلوں مقرر کی گئی ہے اور اس کے ساتھ انڈے کی سرکاری قیمت بہت حد تک گر گئی ہے تین سو دور پی فیقلوں درجن ہو گئی ہے لیکن مارکیٹ میں ابھی بھی انڈہ چار سو بیس پی فیقلوں کے حساب سے فروغت ہو رہا ہے یہاں زلی انتظامیہ کی ضرورت ہے اور عام شہری کی غریب کی بھی زلی انتظامیہ کی طرف نظر ہوتی ہے اس لئے انتظامیہ خود ساکتہ مہنگائی کو روکے اور یہ جو بڑھتی ہوئے دام ہیں سبزیوں اور پھنوں کے ان کو روکے تاکہ عام شہری کے لئے کچھ کھانے پینے کی اشیاء خریدنا آسان ہو سکے شکیل سلطان بہت شکریہ تفصیلات کے لئے